اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز کے خاص خبر نامے پر آج چودہ اکٹوبر وینیس ڈی یعنی بت کا دن ہے آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبر نامہ ہائیدرباد کے ہسپیٹلز میں اچانک سے کوویڈ نائیٹین کیسز میں اضافہ دیکھنے ملا پچھلے ایک مہینے میں ہائیدرباد ہسپیٹلز میں پانچ سے دس کوویڈ نائیٹین کیسز درج ہوئے وولڈ ہیلت اورگنیزیشن کے گائیڈ لائنز کے مطابق کوویڈ نائیٹین کے دو ویکسین ڈوس لینے کے بعد ایک شخص کو کوویڈ نائیٹین پوزٹیف پایا جاتا ہے تو اچانک سے وبا پھیل سکتا ہے اس تعلق سے ڈاکٹرز نے فکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں اس سے پریشانی ہو سکتی ہے ہریب دس فیصد تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں کئی پیشنٹس کو کوویڈ نائیٹین پوزٹیف شخص سے متاثر ہو رہے ہیں اور خصوصا وہ پیشنٹس جو ڈائیبیٹک ہے یا انہیں کیڈنی پرابلم ہے یا کینسر ہے یا ایمیون سسٹم ویک ہے انہیں کوویڈ نائیٹین پوزٹیف متاثر کر رہا ہے ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے پیشنٹس کی وجہ سے ڈاکٹرز کے درمیان بھی کوویڈ نائیٹین انفیکشنز پھیل رہے ہیں جسے کچھ ڈاکٹرز متاثر ہو رہے ہیں کوویڈ نائیٹین ویکسین لینے کے باوجود ڈاکٹر پردیپ پنیگراہی میڈیکل ڈائریکٹر ایس ایل جی ہسپیٹل نے کہا حضر آباد بائی پول الیکشن میں ٹی آر ایس کو ہو سکتی ہے پریشانی بتایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن نے ٹی آر ایس کا لوگو جو کار ہوتا ہے ویسا ہی ہو بہو دکھنے والا لوگو انڈیپینڈن کیانڈیڈیٹ کو دے دیے ہیں حضر آباد الیکشن کیلئے ٹی آر ایس پارٹی اس کے بعد برہمی کا اظہار کر رہے ہیں کہ لوگ انڈیپینڈن لیڈر کو اور ٹی آر ایس پارٹی کے کار لوگو کے درمیان کنفیوز ہو سکتے ہیں واضرہ ناظرین بودھ کی تیس تاریخ کو نومیلیشن ویڈراؤ ختم ہو گیا تھا تین اہم پارٹی اس ٹی آر ایس بی جی پی اور کانگریس ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں حضر آباد بائی پول الیکشن آنے والے اکٹوبر کی تیس تاریخ کو مناخت کیا جائیں گے یونین گورنمنٹ نے بودھ کے دن سات نئی ججز تلنگانہ ہائی کورٹ کے لیے اپوائنمنٹ نوٹفیکشن جاری کیے بتایا جا رہا ہے پہلے دس ججز تھے اب نئے سات ججز آنے سے کل تلنگانہ ہائی کورٹ کے پاس سترہ ججز ہو جائیں گے بتایا جا رہا ہے خاتون ججز کی مدد سے بینچ کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے پانچ گنا اور کہا جاتا ہے بینچ ہائر جیوڈی شریف میں ایک خاتون رہنا اہم ہے تاکہ فیصلہ صحیح ہو سکے دیش میں سینئر ڈسٹرک ججز پی شری صدا سی سمالتا جی رادہ رانی ایم لکشمن انہیں چنا گیا ہے تلنگانہ ہائی کورٹ کے لیے سپریم کورٹ نے پہلے انہیں الیویشن کے لیے چنے تھے جس کے بعد انہیں ہائی کورٹ ججز کے طور پر چنا گیا بولی ووڈ سپرسٹار شارو خان کے بیٹے آرین خان کو کوئی راحت نہیں ملی آج سپیشل کورٹ سے آرین کی بیل کا اپلیکیشن ریزرف کیا گیا اکٹوبر بیس تک فیلال انہیں کومن جیل میں شفٹ کیا گیا ہے آرین کو جیوڈیشل کسٹڈی میں ڈالا گیا جب وہ ان سی بی کے تحت گرفتار ہوئے ڈرگ کیس کی سلسلے میں پچھلے ہفتے واضح رہے آرین خان اور چھ دن بتائیں گے ممبئی کے آرثر روڈ جیل میں ساور کر اب سے فادر آف نیشن کہلائیں گے ایسا بی جے پی اعلان کری کی جلدی ایسا ہوگا ہائیدرباد ایم پی اسدودین اویسی نے دعوے کے ساتھ کہا آرینڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئیم آئیم کے صدر اور ہائیدرباد ایم پی اسدودین اویسی نے لگایا یہ الزام بی جے پی پر ڈیفنس منسٹر راجنات سنگھ نے کہا کہ ساور کر نے ایک مارسی پیٹیشن بریڈش کے لیے ریکویسٹ کیا مہاتمہ گانڈی کے لیے اس رفتار سے تو بی جے پی جلدی اعلان کری گی کہ ویڈی ساور کر فادر آف نیشن ہے بی جے پی قدیم باتوں کو اور انڈیا کی کمزوریوں کو تمام دنیا والوں کے سامنے لا رہی ہیں واضرہ ناظرین ساور کر کو مہاتمہ گانڈی چی کے موت کا ذمہ دار مانا جاتا ہے جس کی تیخات جسٹیس جیون لال کپور کے تحت کی گئی تھی شہر ہائیدرباد کا نظامی سائقہ ویچہ نگر کالینی میں فلک ملٹی کوئیزین ریسٹورن جہاں ہر خسم کا پکوان موجود ہے آپ کی خدمت کے لیے ہائیدربادی زافرانی بریانی پوٹلی کی مسالے کے ساتھ نہاری پائے سی فوڈز موٹن کی کئی سارے آئیٹمز چکن میں پچھیتر خسم کے آئیٹمز چکن بریانی ہلدی مٹن بریانی ہنڈی اور دیگر لذیز دشز دستیاب ہے ایرانی چائی جو ایک بار پیے تو بار بار پینے کا دل کرے یہاں ایسی ڈائننگ ہال کی سہلت ہے ساتھی الگ سے فیملی سیکشن کی سہلت بھی دستیاب ہے بینکٹ ہال بھی ایویلیبل ہے دو سو سے تین سو میمبرز کے لیے بکنگ کی جا سکتی ہے مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 929-012-7152 یا 901-0085141 پر ہمارے پاس آن لائن آرڈر بھی ایویلیبل ہے سوگی زمیٹو پر بھی ہم موجود ہیں فلک ریسٹورین کے پروپ رائٹر سید فسی اللہ حسینی فلک ریسٹورین اور بانگی ٹھول مغلائی تندوری چائنیز چکن بریانی ایرانی چائی ایڈریس اپوزٹ یونین بانک آسف نگر